یا کنابد ہو یا کناستہین میں آپ سب کو چیف پنیسٹر پوٹل کی اس آج جو اناغریشن ہو رہی ہے اس پر خوش آمدیر کہتا ہوں یہ پوٹل جو ہے جدید دور کے عمام ہمانگ عوامی خدمات کا ایک پیٹ فارم ہے اور اس کا جو نام ہے اختیار عوام کا اور ساتھ اصلاح یا صدا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عوام کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں ایک ٹرسٹ بلڈنگ نہیں ہوگی اور ایک روابط نہیں ہوں گے تب تک گورننس ڈیلیورنس ریپلیمنٹیشن ان تیلوں میں بڑے مسائل آتے ہیں چونکہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ بھی ہو اور عوام کی رائے جو ہے حقیقی جمہوریت ہے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس کو بڑا ٹیکنیکلی دیکھ کے تمام ان چیزوں کو دیکھ کر کہ جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں ان کو کور کیا گیا ہے اور جو بھی کمیاں اس سے پہلے کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو پتا ہے کہ بہتری گنجائش ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کو بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ عوام کو میں یہ میسیج دے رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے ایک کہا ہے کہ اصل ٹیم جو گورنمنٹ کی ہے یا میری ایس چیف بلشتر ہے وہ عوام ہے اور عوام کو اختیار ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ عوام کو اختیار ملے گا تو عوام کے مسائل حال ہوں گے جتنے بھی ہمارے افسران ہیں چونکہ وہ ٹیکس پیئر منی کے ساتھ وہ اپنے عوضوں پر برجمان ہیں اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے عوام بھی خدمت کرنی ہیں ہماری ایک بہترین ٹیم ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے نائنٹی نائن پوائنٹس کا ایک ایجنڈا دیا تھا اس پہ بڑا بہترین کام ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ اس پورٹل کے بعد یہ سسٹم کے تحت یہ انشاءاللہ چلے گا اور اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو عوام کے لئے ضروری ہیں کوالیٹی آپ کے ایریا میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کی کوالیٹی پہ آپ خود جائیں اور تو خود آپ چیک کریں چیزوں کو اون کریں اپنے ایریا کو اون کریں کیونکہ یہ آپ کے ٹیس کے پیسے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں آپ کی اونرشپ کے بغیر کوالیٹی کو انشور کرنا بھی مشکل ہے اور بروقت جو کام کی تکمیل ہے وہ بھی مشکل ہے اسی طرح جو بھی مسائل آتے ہیں جہاں پر بھی آتے ہیں اس کا بیفور اور آفٹر کا کانسپٹ ہے بیفور اور آفٹر کے کانسپٹ کے بعد جب تک وہ شہری جس نے یہ کمپلینٹ کی ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا تب تک یہ اوپر جاتی جائے گی اور اگر ایک کنسرنڈ افسر اس پر ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے اوپر کا جو آفٹر ہے اس کو یہ ان ڈیس کے بعد جن دنوں میں اس نے پریکٹیکلی حل ہونا ہے اگر نہ ہوئی تو اس کے اوپر کا جو آفٹر ہے اس کے پاس جائے گی اور دوبارہ نیچے نہیں جا سکتی پھر اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ بال لکل جائے گی ایک دفعہ اور پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ریوارڈ اور ایوارڈ بھی کیا جائے گا جو بھی اچھی پرفارمنٹ دیں گے ان کو ہم ریوارڈ کریں گے اور ان کو ہم ایوارڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے تمام جتے وزراء ہیں وہ سب بھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اس پورٹل کو فالو اپ کریں گے مانیٹر کریں گے اور تمام جو افسران ہیں وہ بھی اس کو مانیٹر کریں گے اور ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائیں گے کہ میں خود اس کو مانیٹر کروں گا آج میں عوام کو اختیار دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ عوام کے جو جینئرین مسائل ہیں ان پہ جب بھی وہ کوئی چیز اجاگر کریں گے تو پہلے پورایٹی عوام ہے اور آج اس کا آغاز اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم عوام کو آج اپنا ایک اختیار حوالے کر رہے ہیں جو ہمیں عوام نے اختیار دیا ووڑ دے کے یہاں بٹھایا آج وہی اختیار ہم اپنی عوام کو دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ آ کے خود اپنے مسائل کے حل کو جاگر کریں اور انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ ہماری ایولیشن اور انیلیسز بھی کریں گے کہ کیا ہم آپ کے مسائل حل کرنے میں کس حق کا کامیاب ہوئے ہیں اس پورٹل جو بھی ڈیٹا ہے وہ اسی طرح میڈیا سے شیئر ہوگا اور اس کی پروفارمنس کتنی شکایات آئیں اس پہ کیا عمل درامت ہوا کس طریقے سے ہوا اگر کس نے کوئی غلط کام کیا اس کو سزا ہوئی نہیں ہوئی اور آخری بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اصلاح پہلے ہے سزا بات دیں ہے اصلاح کر لے ونہ سزا کے لئے تیار لیں آپ کا شکریہ اس کے علاوہ مرڈ ڈسٹرک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ عمران خان صاحب کا بھی ایک ہمیشہ سے ایک خواب تھا اور ایک ان کی ہمیشہ سے ایک کوشش تھی کہ چونکہ ہمارے جو مرڈ اضلاح ہیں یہ پیچھے رہ گئے کافی تو ہمارا ایک مین فوکس ان کے اوپر ہے اور اس کے اوپر قبائلی جرگیہ ہم نے کیے اور تمام افسران کو ہم نے ٹاسکنگ کی وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں میں ایک دوہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تمام ان افسران کو اس کے بعد ہماری ان سے میٹنگ بھی ہے دوبارہ فالو اپ کی کہ آپ لوگوں کے جو بیسک مسائل ہیں وہاں پر مرڈ ڈسٹرک کے سب سے پہلے انفرسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اور علاقوں میں اس کے لیے جو بھی ہمارے این ایس ای شیئر کے حوالے سے جو ہمارے فنڈز ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو فارن فنڈڈ ہمارے پاڈجٹ شروع ہیں جو ہمارے اپنے اے ای پی کے پاڈجٹ شروع ہیں ان کے حوالے سے آپ فالو اپ کر کے اپنی چیزیں فارن سے پہلے یہاں بھیجیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چیزیں نہیں ہو رہی آپ ہمیں یہاں پر ان سے انفارم کریں تاکہ ہم ان کے لیے ان کا مدعوہ کرنے کے لیے جلدی ایکشن کریں مرڈ ڈسٹرک ہمارا پیوریٹی ہے اس وقت اور وہاں پر جو سرویہ کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہیں آل ایڈی ہم نے جبنی کمیشنرز کو بتایا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جل جو سرویہ کے حوالے سے بعد بھی فیڈر گورنمنٹ سے جو پیسہ آتا ہے دیر سویہ روتی ہے وہ بات کی باتیں لیکن ہماری سرویہ مکمل ہونی چاہیے اس پر بین فوکس ہے مرڈ ڈسٹرک کے اندر جو بھی اپائٹمنٹس ہیں روزگار ہم نے دینا ہے انہوں جوانوں کو وہاں پر بچوں اور بچیوں کو تو ایک پالیسی میں نے دھی ہوئی ہے اور اس پالیسی کو میں سٹرکلی فالو کروں گا اور کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی خلاف فرضی کرنے کی کہ کوئی بھی وہاں کے ڈومیسائل کے علاوہ بندہ بھرتی نہیں ہوگا وہاں پر یہ روزگار ان کا حق ہے ان کا علاقہ ہے اور ان کے لیے جو روزگار ہے اس پر کوئی بھی اس کے بعد ڈکا نہیں مار سکتا اسی طرح ہمارے جو مائننگ کے وہاں پر ہمارے ریبزاروز ہیں بہت بڑے بڑے اس کے اندر ان لیگل مائننگ ہو رہی ہے اس کی روکتان کی جائے اور میں تمام مرڈ ڈسٹرک ان ازلاع کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ پریوریٹی ون ہے اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پریوریٹی دی جائے گی اور آپ کو لیگلی جو لیس کیا جائے گا تو اس پہ پہلے آپ کو پریوریٹی دیں گے آپ آئیں اور آپ لیگلی اپنے روزگار بچوں کے روزگار اور حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور حکومت کے ریبزاروز نہیں بڑھتا ہے تو اس میں آپ پریوریٹی ون ہیں اگر ہم ایلیگل مائننگ بند کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ آئیں اور آپ لیگل مائننگ کر کے اپنے لیے بھی کام اور کاروبار کریں اور اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو اسی طرح ہمارے جو لوگوں کی واپسی کا مسئلہ ہے کچھ ایلیگل میں واپسی ہو چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو پیمنٹس کے حوالے سے ان کا جو یہ طریقہ کار ہے ہمیشہ سے میرا اس پہ اعتراض ہے اور رہے گا کہ وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور اس طریقہ کار کے سلو ہونے کی وجہ سے لوگوں کافی مشکلات آئی ہیں اور ہم انشاءاللہ کوری کوشش ہے ہماری کہ ہم جل سے جل جو ہے ان لوگوں کو دوبارہ جہاں جہاں پہ بھی ایلیا کلیر ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کو دوبارہ ہم اپنے ایلیا میں دوبارہ بات کریں انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارا کام جاری ہے کچھ ٹائم لائنز ہیں کچھ ایلیا ابھی کلیر نہیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے جو چیک پوسٹ ہیں بہت سی چیک پوسٹ ایسی ہیں کہ جو ہم ختم کرنے لگے ہیں کیونکہ عوام کو اس سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے امن و امان کے حوالے سے آپ لوگ بھی ازار ادا کریں کیونکہ عوام کے تاؤن کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح چیک پوسٹ کے حوالے سے چیک پوسٹ ہم ختم کر رہے ہیں بہت ساری تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہو اور ساتھ ساتھ لا آنڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تاؤن کا ہمیں بھرپور امید ہے ہمارا ایک اچھا جلگہ سسٹم ہے ہمارا ایک ایلڈر سسٹم ہے ہم اس کو دوبارہ فعال کر رہے ہیں میری ان سے میٹنگز ہو رہی ہیں انشاءاللہ بہت جال ہر زلے کی بھی جو ہم نے میٹنگ پہلے کی تھی گرینٹ جلگہ میں اب زلہ وائز ہر زلے کے مسائل مختلف ہیں اب زلہ وائز جو ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوں گی اور ان کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا انشاءاللہ مذاوا ہوگا مارڈ ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو پروجیٹس بھی آنے والے ہیں میں خوش کو بھی سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے انفرسٹرکچر کے لیے جس میں روڈز ہیں آپ کا ڈرنکی وارٹر ہے آپ کا ایڈوکیشن ہے آپ کا ہیلتھ ہے ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم نے وہاں پہ آؤٹسورس کیے تھے ہسپیٹلز کیونکہ وہاں پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے جانے کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے اچھا ایک موڈل تھا لیکن انفرچنیٹلی پیمنٹس نہیں کی گئیں اور وہ اسپتال جو ہے بہت اچھا کام کر رہے تھے اور بند ہو گئے تو ان کی انشاءاللہ پیمنٹس ہم نے ریلیس کر دی ہیں بہت جل ہیلتھ کے حوالے سے وہ اسپتال دوبارہ فرکشنل ہوں گے آپ کو فل جو ہے فسیلیٹس وہاں ملیں گی اس کے علاوہ آپ کا جہاں پوٹنشل ہے ٹوریزم کا اس ٹوریزم کے پوٹنشل کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ وہاں پر آپ کا امن ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ان ایریاز کو بھی ہم فوکس کریں گے اور ہم اپنے ٹوریزم کو وہاں پر فروغ دیں گے تاکہ لوگوں کو وہاں پر اس طریقے سے بھی روزگار ملیں تو انشاءاللہ بہت اچھے ہمارے بہترین قسم کے ہمارے پلانز اور پوجیٹس ہیں جو ہمارے جویے کے ساتھ میٹنگ سے ساتھ اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس حکومت میں جتنے بھی آپ سے وعدے کیے گئے تھے اور جتنے بھی آپ کے مسائر ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ حل کریں گے تینکیو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنٹا کا وزن ہوگا میرے حال میں باون کلو میرا وزن ہے ایک سو اٹھارہ کلو محمود خان کا جو قادر ہے پائن فورٹ آٹھ ہی چھو گا میرا قادر ہے چھے فورٹ تین انش اب یہ موازنہ کرنا کہ اس نے یہ کیا اور اس سے یہ نہیں ہوا تو میرا بھی آپ بعد میں کریں گے جب میں اس چیز کو کر کے اس کے بعد جب آپ اعتصاب کریں گے ایکاؤنٹیبیلیٹی میری ہوگی بات یہ ہے کہ پورٹل ضرور بن جاتا ہے اس وقت آپ جتنے بھی سرکاری ہمارے میک میں ہیں ہمارے رولز ہیں ہمارے ایکس ہیں ہماری ریگولیشنز ہیں ان کے آپ دیکھیں کہ ہر چیز مکمل طور پر بنی ہوئی ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے پہلی سپیچوں میں کہا تھا اصل چیز امپلیمنٹیشن ہے امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی دوسری بات ہے ان میں کمی ہر تھی کافی جو آپ کو بتائی گئی ہیں تو ان سب چیزوں کو ہم نے کور کیا ہے اس کے اندر کہ ہمارے سارے دھکھا نہ ہو سکے اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری شکایت آپ مجھے بھیج دیتے ہیں تو میں نے تو سب اچھا کی ریپورٹ دینی ہے اس میں کوئی دوری رائے ہے کسی کے ذہن میں ہے یہ بات کہ آپ میرے پہ کمپلینٹ کریں گے اور اس کمپلینٹ کو ایڈریس کرنے کے لئے ریپورٹ ہی میں نہیں کرنا ہے تو میں سب اچھا کی ریپورٹ دے دوں گا اس میں ایسا نہیں ہے جب تک سٹیزن مطمئن نہیں ہوگا تب تک وہ بلنگ کرے گی ریڈ وہ گرین نہیں ہوگی تیسرا جس آفیسر کے پاس وہ جا رہی ہے اس آفیسر کے علاوہ ایک تو میرا جو پالیسی ہے سی ایم پالیسی کا جو میں نے سسٹم شروع کیا ہے وہ بھی اس کو فالو اپ کرے گا اور ساتھ میں اس آفیسر کے علاوہ دوسرے آفیسر اس کو اوپر سے اوورلوک کریں گے تو یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ اس میں اوورسیز کے لئے بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے ہمارے جتے بھی اوورسیز ہیں ہمارے صوبے کے چاہے ان کا مسئلہ جس بھی کونے میں ہے پاکستان کے ان کو بھی یہی سے ایڈریس کیا ہے چاہے جس دیپارٹمنٹ میں بھی ہے تو یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اس میں میند ہوئی ہے کام ہوا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس ہو اور جو بھی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کے حل کے اوپر جو ہم نے ٹائم لائنز دیئے ہیں جس نے پہلے بتایا آپ کو دیکھیں بڑی عجیب بات ہے ایک پندہ گلہ کرتا ہے کہ جی میری گلے کی صفائی نہیں ہوئی اس کا ٹائم بھی پدرہ دن تھا اور جو کہتا ہے کہ جی میرا انتقال نہیں ہو رہا اس کا ٹائم بھی پدرہ دن تھا حالانکہ وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس میں ہمیں ٹیکنیکل ریشوز آ سکتے ہیں صفائی کا تو ایک میرے خاملے گھنٹے کا کام ہے کہ اسی وقت ریپورٹ جانی چاہیے کہ جی یہ علاقے میں صفائی کیوں نہیں ہو رہی اور گھنٹے بھی نہیں تو ایک دن میں کم از کم وہ ایڈیا کلیر ہونا چاہیے تو اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہم نے ٹھیک کی ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا ٹائم اس میں اس لیے لگا ہے کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے اللہ کی ذات مکمل ہے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں ہم ان چیزوں کو ان لیکونس کو ان گیبز کو ختم کر کے کریں کہ جسی وجہ سے یہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا آخری جو بات ہے ایپورٹنٹ وہ ہے اعتماد جب سزا ہوگی جب عمل درامت ہوگا ایکشن ہوگا تو عوام کا اعتماد جب حال ہوگا تو پھر اس پورٹل کو چلانا اس کا نام ہے سیٹویزن پورٹل اس کو چلانا عوام کا کام ہے انشاءاللہ اور جب عوام کے اعتماد سے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ ٹیمز ہیں وہ ہر محلے اور ہر گلی میں ہمیں فیڈ بیک دیں گی اور جب فیڈ بیک وہ دیں گے انشاءاللہ تو ہم اس پر بھرپور طریقے سے عمل کریں گے خیررہی دو لینے پر پھر ہی گلہ کرتے ہیں خبائلی خبائلی قرآن میں مضیبو کی بات آپ دیکھے ہیں لیکن خبائلی قرآن میں ہم نعمان کی یہ شام کے بعد سواری صرف باقی جزرہ جو یاوز میں آنے والے جلسہ ہے اس کے حالے بس تورا بہت بتائی ہے جس کی تیاریت کی جاری ہے اور کل ایک واقع پیش آیا تھا پہلے تو جو کل کے ایون کے بارے میں آپ نے سوال کی ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو جو بھی ہے چونکہ یہ ہمارا ایک اسلام ایونٹ ہے تو جتے بھی مسلم ممالک ہے ان کو دعوت دی جاتی ہے اور اس پر انہوں نے کلریٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے رہونے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا کمیترانہ پیش کیا گیا تو چونکہ میوزک کے ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ وہ اس کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے تو انہوں نے اپنا موقع دے دیا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے ترانے سے انہوں نے موقع دے دی ہے اپنا میوزک کی وجہ سے وہ ان کی پالیسی ہے اور اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اسے یہ میوزک تھا تو کلریٹی میرے خیال میں آ چکی ہے انہوں نے خود ہی کر دی ہے اور بہتر اندابہ کر دی ہے دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جلسے کے حوالے سے انشاءاللہ جلسے کے ہماری بھرپور تیاری ہے ہم تو میشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ اور ہم تیار ہیں اس کے لیے باقی جو بھی ہے ا نو سی کے حوالے سے جو بھی چیز آئی گی وہ آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ دوسرا جو آپ نے باز کی میں نے لائنڈ آرڈر کا جو ذکر کیا ہے مہرڈ ڈسٹرک میں اسی لیے کیا ہے کہ مہرڈ ڈسٹرک میں سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ لائنڈ آرڈر کا ہے اور میں نے اس پہ تفصیلاً باز کی ہے پہلے اور ظاہر کی پر پورے صوبے کا بھی ہے لیکن وہاں پہ زیادہ ہے اس کے لیے ہم دوبارہ جو انگیج کر رہے ہیں اور قبائلی جرگے بلا رہ ہیں اور لوگوں کو ہم انپاور کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اپنے ان مسائل میں حکومت کا ساتھ دیں کیونکہ آپریشنز کر کے اور ایکشنز کر کے تو اس سے وہ والے ریزلٹس نہیں ہیں جو ریزلٹس چاہیے تھے تو اب انشاءاللہ جب بھی عوامی جرگے ہوں گے مشران کے جرگے ہوں گے اور وہ بیٹھ کر مل کر تمام ادارے اور پولیس اور ہمارے تمام میک میں انشاءاللہ عوام کی تاؤن کے ساتھ مل کے ہم جو کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ باری بلد کر لے گا اور انشاءاللہ اب نومان قائم ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹرانسپورٹر ایک تھا جس میں ملازمیت کو دہر مستقل کیا گیا تو وہ واپس ہو گیا ہے جو جو ماضی میں جو ملازمیت کو اس کا کیا فیچر ہوگا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کا آپ دیکھیں اختیار عوام کا اور ساتھ اصلاح یا سزا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اصلاح پہلے ہے سزا بات میں ہمارے اسلام نے بھی ہمیں ہی تعلیم دی ہے ظاہری بات ہے سزا تو ہوگی جب کوئی بندہ ڈیلیور نہیں کرے گا کام نہیں کرے گا غلق کام کرے گا تو سزا تو اس کی ہو نہیں ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ سزا کی طرف ہم نہیں جا پائیں گے اسے پہلے ہی ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا انشاءاللہ دوسرا جو آپ نے سوار کی ہے ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ جو کوئی بندے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایشو ہے تو یہ روٹین کے ایشو ہیں ان میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی ہمارے پروجیٹ سے جو پروجیٹ شروع ہوتا ہے تو وہ پروجیٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں لیکن انفارشنیٹلی یہاں پر ہم لوگ اس پروجیٹ کے ایمپلائیز کو پھر پروجیٹ ختم ہو گیا ختم ہونے کے بعد وہ ہینڈ ور ہو گیا تو وہ اسی نوے کروڑ روپے سال کا عوام کا ٹیسٹ کا پیسہ ہے کوئی میری ذاتی پیسہ تو ہے نہیں تو وہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کو رکھ کے اور پھر پرمنٹ کر لیتے ہیں پولیٹیکل پریشر میں آ جاتے ہیں میں پولیٹیکل پریشر نہیں لیتا بڑی صاف بات ہے میری پیوریٹی عوام ہے میں ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کھاک نہیں کھا سکتا اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری ترخواہ اور پینشن جو ہے پر منت ستاون ارب روپے سے زیادہ ہمارا ہر مہینے سے ترخواہ اور پیشن کا پیسہ ہے جبکہ میں آپیں بڑا کلیرلی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے سٹڈی کیا ہے کرونا کے اندر کرونا میں ٹوئیٹی فائی پرسنٹ کر دیا گیا تھا حاضری کو اور کرونا کے اندر بہتر کام ہوا ہے مطلب ہے ٹوئیٹی فائی پرسنٹ جو ہم نے پوائنٹ کیا ہوا ہیں اس وقت اوپر سری کے ریچے تک میں کہہ رہا ہوں میں کسی ایک بیٹ میں یا کسی ایک دپارمنٹ کی بات نہیں کر رہا تو بھی ٹوئیٹی فائی پرسنٹ پرفارمنس بہتر تھی مطلب ہے ضرورت ٹوئیٹی فائی پرسنٹ کی تھی ہم نے سیاسی بھرتیاں کر کے ہم نے اس کو اتی زیادہ اور ایمپرائیمنٹ کر لی ہے کہ اب وہ ہمارے پر ایک بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے حالانکہ یہی پیسہ اگر ہمارے پاس یہ ستاون ارب کے بجائے اگر فورٹی سیون بلین بھی ہوتا تو آپ سوچیں کہ ہر مہینے آپ پر دس ارب روپے ہوتے اور آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جو ڈیلے ہوتے ہیں کہ ریلیز نہیں ہوتی عوام کی سہولیات کے لیے پروجیکٹس ہیں عوام کے بیسک ایشوز ہیں ان کے اوپر ٹین بلین کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا ہر حلقے میں آٹھ کروڑ سے زیادہ آپ ہر مہینے دے سکتے اس صرف تنخواہ اور پنشن میں جو آپ دے رہے ہیں اور اس سے اوور اپلائمنٹ سے آپ دیکھ لیں کہ ڈیپارٹمنٹس میں بہت سے ایسی جگہیں ہیں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں ہم کسی کو نکال تو نہیں سہتے کسی کا روزگار ہم نہیں لینے لگے لیکن ہم مزید یہ کام نہیں کریں گے ہم اسی ڈیپارٹمنٹ میں اس سیکٹر میں انویسٹ کریں گے جس سیکٹر میں پوٹینشل ہے اور اس سے وہ ریولیو جنریٹ کریں اور صوبے کے لیے اور صوبے کے عوام کے لیے پیسہ لائے بجائے لائیبیلیٹی بن کر ہمیں ہمارے اوپر اور عوام کے ٹیس کے پیسے پہ بوجھ بنیں تو ہم نے بیسکلی لائیبیلیٹی تو ختم کرنا ہے اور لائیبیلیٹی تو کنورٹ کرنا ہے انٹو پوٹینشل انشاءاللہ اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے اور باقی بزادی کیسے نہیں کریں گے اگر کوئی کسی بھی وجہ سے یہ تو اب بھرتی ہو گیا ہے اور وہ پراپر بھرتی ہے میریٹ پہ ہے پراپر چینل ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن اب یہ جو انٹیرم کومنٹ آئی ہے اس کے اندر ان کے پاس اختیار انہیسہ بھرتی کرنے کا کوئی اٹھانا سو بندہ انہوں نے بھرتی کر دی ہے وہ جو وظیفے لگا کے انہوں نے کٹے دے دیئے مختلف پارٹیوں کو کہ پانچ بندوں سے تمہارے چار تمہارے تین تمہارے چھے تمہارے یہ جو گھتا انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کیا ہے اور بندے بھرتی کر دی ہیں تو میں تو ایسے بندوں کو ترخواہ دینے کے لئے نہیں بیٹھا یہاں پر میں کیوں گے غیر قانونی کام کو سپورٹ کروں اس پہ اگر ان لوگ پریشر دیں گے تو جائیں ان کے پاس جو نے غیر قانونی کام کی ہے میرے تو کام میں اس سے نہیں ہے تو میں نکالوں گا ان کو اس کے لئے میں تیار ہوں اگر میرے خلاف کو پروٹیسٹ کرتا ہے ایک دنبر نہیں سو دفع کریں یہ عوام کے ٹیسٹ کا پیسہ ہے میں اس کا اس وقت عمران خان کا لگایا ہوا اللہ اور اللہ کی طرف سے لگایا ہوا ایک امین ہوں میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی میں نے امین بننا ہے اس کے لئے میں پریشر بھی لوں گا اور جو غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں جو غیر قانونی پروموشنز ہوئی ہیں کس وجہ سے ہوئی ہیں اس کے بھی ایکشن انشاءاللہ ہو رہا ہے سارا ڈیٹا ہم کلیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو غیر قانونی بھرتیوں کا پراسید ہے یا کوئی غیر ضروری بھرتیوں کا پراسید ہے فوکس کرنا ہے روزگار کا مطلب سرکاری نوکری نہیں ہوتا اس کے لئے ہم نے ماشاءاللہ اپنے تیس پروجیٹس بھی لانچ کی ہیں جس پہ ہم نوجوانوں کو بچے اور بچیوں کو روزگار دے رہے ہیں اور ہر سیکٹر میں دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہو چکا ہے بہت جلد ہم وہ اپرچیلیڈی لوگوں کو دیں گے لاکھوں لوگوں کو دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنا کاروبار کریں انٹرس فری لون ہم دے رہے ہیں ان کو کہ آپ آئیں اور کاروبار کریں اپنا اور روزگار ہماری پیارٹی ہے مگر کسی عوام کے ٹیسٹ پیسے کے اوپر وظیفے دینا کے ضرورت نہیں ہے یہ ہماری پیارٹی نہیں ہونی چاہیے پی سی پی جو تھا یا پی پی جو تھا یہ جو ہے یہ لیے اوپر پروینشل جو ملازمین ہے ان کے خلاف تو بشور ہی پک کے حالے لیے ملک کیا ہوا ہے جو پہلی بات آپ دیکھئے دیکھیں جو عدالتی بسائل ہوتے ہیں کسی بھی ہمارے گورنمنٹ فرکشنگیس کے اندر تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ہمارا ان سے رابطہ بھی ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیٹ پہ کلیش آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ ایک آرڈر کرتی ہے اور عدالت کی طرف سے ایک اور آرڈر آتا ہے اس کے لیے ہماری عقوبت میں شکر ہیں اب وہ مسائل کافی حال ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم کچھ تبدیلیاں بھی لا رہے ہیں کیسے مسائل پیدا نہ ہو دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ خیل ٹرائیب والی جو آپ ذرنے کی بات کر رہے ہیں ان سے میری دو میٹنز ہو چکی ہیں اس پہ جتنے بھی ان کے قبائل ہیں ان کے تمام قبائل کے مشارعان جو ہے وہ آن بورڈ ہیں صرف ایک شخص جو ہے جو ذرنے کو لیڈ کر رہا ہے وہ بیٹنے کو تیار ہی نہیں ہے اور اس کا ایک عجیب و غریق بھی سمکہ ہے اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھیج دو اب بات ہی ہے کہ جب تک اداروں کے ساتھ بیٹھ کے سیکریورٹ اداروں کے ساتھ بیٹھ کے میں کیلیا کو کلیر نہیں سمجھتا تو میں اس طریقے سے تو نہیں بھیج سکتا کہ میں لوگوں کے بچوں کو خواتین کو وہاں بھیج دوں اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کچھ عرصہ پہلے جو وہاں پہ واقعہ ہوا ہے فورسز کے ساتھ وہ بڑا سیریس واقعہ تھا تو ایسے حالات میں اس طرح کا رسک لینا کہ جی میں لوگوں کے بچوں کو اور خواتین کو وہاں پہ شفٹ کر دوں جبکہ وہاں پہ حالات ہی ایسے نہیں ہیں تو میرے خیال میں درنے کی وجہ سے تو یہ کام میں نہیں کر سکتا میں لوگوں کے زندگیوں سے نہیں کھیل سکتا ہوں کسی پریشر میں آ کے باقی ان کو میں نے آج صبح ہی میری بات ہوئی ہے اور آج صبح ہی میں نے کمشن صاحب کو میں نے کل ٹاس کیا ہے دوبارہ اور میں نے اپنے ایم این اے سے صبح بات کیا ہے کہ آپ دوبارہ ان کو انگیج کریں کہ آ کے بیٹھیں اور میری بات اوپر لیول پہ ہو گئی ہے اس کے اوپر کہ ایک ٹائم لائن ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کب تک کلیر کر کے آپ دیں گے جنہوں نے کلیر کرنا ہے ٹائم لائن ہوں نے دینی ہے میں نے تو دینی نہیں ہے تو اب اس کے اوپر ہمارا ایک کنسینسز ہو گیا ہے کہ انہوں نے ٹائم لائن دیئے کہ ہم پوری کوشش کر کے اس ایریا کو انشاءاللہ اتنے عرصہ میں کلیر کریں گے تو میں نے زبارہ ان کو میسے بھی جو ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں تو ہم آپ کو ٹائم لائن جو دیں گے انشاءاللہ جو ان کا پہلے کا ایک ان کی ریزرویشن ہے کہ پہلے بھی ایک ٹائم لائن دیا گیا تھا لیکن وہ پورا نہیں کیا گیا تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ میں کسی اور کے ڈالے ہوئے گن کا ذمہ وار نہیں ہوں میں اپنی زبان کا ذمہ دار ہوں میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں جو وعدہ میں کروں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں اب کسی نے وعدہ کیا پورا نہیں کیا تو اس کا گھر دیکھا ہوا ہے بھائی اس کے گھر جاؤ اس سے پوچھو جا کر میں تو اپنی زبان کا اور اپنی بات کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ ذمہ داری اس کا ٹائم لائن دیں گے باقی اس میں جو فائننسیز کا جو ایشو تھا تو میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے فائننس جپارٹمنٹ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے اپنی طرح سے جو فیرنشل جیسی وہ اپروو بھی کر دی ہے لیکن فیرنشل کے ساتھ وہاں پہ جو لائن آرڈر کا ایشو ہے وہ اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو اس طرح جانتے ہوئے کہ وہاں پہ ابن عمان قائم نہیں ہوا اور کوئی ایسے حالات بن سکتے ہیں ہم ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیں جی تینکیو جلگے پروگرام میں گورنر صاحب نے آپ سے اور آپ کے بھائی پر اصل میں گورنر جو ہے یہ چاہتا ہے وہ کہتے ہیں نا میری خیال میں ایک وہ لڑکا ہے وہ ویلے منڈے والے آئی ڈیز کو دیتے ہیں یہ چاہتا ہے امپارٹنس خامہ خامہ پہ فضول باتیں کر لیتا ہے بغیر ثبوت کے بغیر کسی بات کے اب میں نے نوٹس بھیجا ہوا ہے یہ اس کو ثابت کر لے وہاں پہ آکے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی گورنر صاحب جو ہے وہ جرگو میں بیٹھ کر ایدوزر بیٹھ کے جو پولٹیکل بہرات دے رہے ہیں تو آئینی طور پر تو یہ کر بھی نہیں سکتا اس کا ایک کام ہی نہیں ہے یہ ویلیشن کر رہا ہے اور اس کی حیثیت بھی نہیں ہے اس کو اوپر سے بلاول اور زداری کہتے ہیں کہ تم اس کو تنگ کرو تم اس کو بیان دو یہ پہلے بیان دیتا ہے پھر جا کے جب میں تھوڑا سا یہاں سے ہمارا منڈٹ ہے نہیں بندر بانٹ منڈٹ چوروں کے ساتھ مل کے جو اس مل پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس مل کی جمہوریت پہ اس میں پیورس پارٹی کو دے دیا یہاں پر ایک گورنر کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ تو ہمیشہ ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں ایک ایسی پارٹی کو جن کی کتیم بھی میجارٹی چھوڑ دے ووٹ نہیں ہے یہاں پر وہ بھی فارم فورٹی سیون تو ان کو ایک گورنر دے دیا گیا ہے تو اب وہ بیچارہ ویلہ ہے اس کو میرے خیال میں راست نہیں آ رہا جس طرح میں نے اس کو بند کیا ہے وہاں پہ کے پی ہاؤر اسلام آباد میں یا یہ فارغ ہوا ہے گورنر ہاؤس جو تھا کے پی ہاؤس بان گیا گلی والا اب یہ چاہتا ہے اور مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کرنے کی یہاں پہ ایک سمری آئی ہوئی ہے پرانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا یہ بھی کے پی گورنمنٹ خوالے کیا جائے تو پھر کسی این ایک سی میں جائے گا یا کی رہے کے گھر میں جائے گا اس کو عزت راست نہیں آ رہی ہے اوہ بھائی بڑے درہ بڑے درہ درہ گورنر ہاؤس ہے بڑے مزار ڈرائنگ روم ہے ٹک ٹاک بنایا کر اسے ہر تو بناتے ہیں ڈیلی ایک ٹک ٹاکر پجاب میں بیٹھی ہے ٹک ٹک ٹاکر یہاں پہ چھوڑا ہوئے ٹک ٹاک بنا لے اس ڈرائنگ روم میں جیدی بنا نہیں ہے وہانا اس ڈرائنگ روم سے بھی جائے گا اس بیڈروم سے بھی جائے گا تینک یو